بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علامہ اقبال اپنیوستی کے سٹوڈیوز سے ہم علامہ اقبال اپنیوستی کی تاریخ کے حوالے سے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں ملک عبدالسلطار صاحب آپ ایک طویل عرصے تک علامہ اقبال اپنیوستی سے منسلک رہے ہیں اور بطور ایڈیشنل ٹریلر یہاں سے ریٹائر ہوئے ان کا ایک طویل ساتھ ہے میں ملک عبدالسلطار صاحب کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ صاحب ملک صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں آگاہ کریں میں نے اس یونیورسٹی میں انیس سو اناسی میں بحثیت اکونٹنٹ کے شمولیت اختیار کی اور ایک طویل عرصہ یہاں خدمات انجام دیں اور دوہزار سات میں بحثیت ایڈیشنل ٹریلر میں یہاں سے ریٹائر ہوا میں جانا چاہوں گا کہ جس وقت نائنٹین سیونٹی نائن میں آپ نے اس یونیورسٹی کو جوائن کیا اس سے پہلے آپ اس یونیورسٹی سے آگاہ تھے اور آپ کا پہلا تعرف یونیورسٹی کا کس طرح سے ہوا جہاں یونیورسٹی سے میں اس سے پہلے بھی متعارف تھا مختلف جو کورسز یونیورسٹی میں پیش ہو رہے تھے اس میں کچھ میری عزیزہ ایک خاتون اس نے داخلہ لیا ہوا تھا تو اس لحاظ سے میں متعارف تھا اس سے آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کریں اور یہاں جوائن کر کے اس قوم کی خدمت اس انداز سے کریں مجھے ابتدا سے یہ شوق تھا کہ میں کسی تعلیمی ادارے سے منسلک رہوں خواب ایسی ہے تو استاد کے یا کسی اور کے لیکن اتفاقاً جب میں نے گریجویشن کی تو میں ملٹی کونس سے وابستہ ہو گیا چونکہ پھر میرا تجربہ کونس کا تھا اس لیے میں یونیورسٹی میں ایز ایک کونٹینٹ میں جائن کر لیا ملک صاحب ذرا کچھ ہمیں بتائیے کہ جس وقت آپ نے یونیورسٹی کو جائن کیا اس وقت یونیورسٹی کی ایکیڈیمک اور فیزیکل کیا پوزیشن تھی اس وقت جب میں نے انیس سو ناسی میں یونیورسٹی جائن کی اس وقت تو یہ ہے کہ یونیورسٹی بہت مخصر سی تھی حقیقتاً یہ اپن یونیورسٹی کا منظر پیش کرتی تھی کہ نہ کوئی دیوار تھی نہ اور بیلڈنگ بھی چار بلکس تک محدود تھی کورسز کا جہاں تک تعلق ہے صرف دو کورسز ایک اللحسان العربی اور ایک پی ٹی او سی کا پروگرام پیش کیا جارہا تھا تعداد طلب آگ بھی محدود تھی اور اکیڈمک سٹاف بھی بلکل محدود تھا اس کے بعد آپ کیسے الابوریٹ کریں گے کہ یہ آج یونیورسٹی ایک میگا یونیورسٹی ہے گریجولی ذرا اگر آپ روشنی ڈالیے کہ سیونٹی نائن سے ہی جو سفر آپ کا اس یونیورسٹی کے ساتھ شروع ہوا اس وقت اس کی فائنینشل صورتحال کیا تھی اس کے فائنینسز کیسے جنریٹ ہوتے تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف دو کورسز اس وقت پروگرام جو ہے وہ چل رہے تھے تو اس وقت آپ چونکہ ایکاؤنٹ سے منسلک ہیں اس کی فائنینشل جو اس وقت ریسورسز تھے وہ کیا تھے فائنینشل ریسورسز اس وقت بالکل محدود تھے ہم مکمل طور پہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی امداد اور آنت پہری انحصار کر رہے تھے جی فیسوں سے بہت کم آمدنی ہمیں ہو رہی تھی گریجلی جیسے جیسے یونیورسٹی آگے بڑھی اور ہمارے اکیڈمک سٹاف نے اس کے پروگراموں میں توسیع کی طلبات کی امداد بھی بڑھتی گئی اور وہ ان سے فیسوں کے ذریعے ہمیں ایک معقول آم پیسہ ملنا شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ پوزیشن ہو گی کہ ہم نے ایک انڈورمنٹ فنڈ کریئیٹ کیا جس میں اب شاید تین بلین روپے سے بھی زیادہ ہو جسے ہم اپنے ڈویلمنٹل پروگرام مرتب کر رہے ہیں اور انہیں انجام پر زی ہو رہے ہیں ملک صاحب آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ انڈورمنٹ فنڈ کا آئیڈیا کس کا تھا اور یہ کیسے ریالائز ہوا اور اس کا خیال کیسے آیا اور آج اس کا اس کے سمرات یونیورسٹی جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے تو اس پر کچھ آپ ہمیں تفصیل بتائیے انڈورمنٹ فنڈ کا آئیڈیا تو میرے خیال میں جعوید اقال سید جو ہمارے وائس چانسلر تھے ان کے دور میں یہ آہ ڈویلپ ہوگا اور ابتدا میں ایک بالکل محدود سی رقم سے ہم نے اسے شروع کیا پھر اس کے لیے جو کوانین تھے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ مرتب ہوئی اور آہستہ آہستہ ایسے بلٹ اپ کرتے ہوئے ہم آپ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں ملک صاحب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت جب یہ انڈورسٹی اپنے ابتدائی سالوں کے اندر ہے اس وقت جو ہمارے کلیگ یہاں پر موجود تھے ان کا جذبہ اور جو ورکنگ انوائیمنٹ آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سادہ سا تھا اس وقت صرف چار بلوک تھے جب آپ نے انڈورسٹی کو جوائن کیا آج یہ ایک جو تناور درخت انڈورسٹی بنی ہے تو یقیناً اس میں بہت ساری لوگوں کی محنتیں شامل ہیں تو آپ اس سسلے میں کیا ہمیں بتانا چاہیں گے وہ اس وقت جو ہمارا ایکیڈمک سٹاف تھا جن پر بڑی ذمہ داری کسی تعلیمی ادارے کو ڈیویلپ کرنے کی ہوتی ہے انہوں نے ایک جنگی جذبے کے تحت کام کیا دن رات کام کیا کورسز کی ڈیویلپمنٹ تھی اور وہ انہوں نے اتنی تیزی سے اور اتنی برپور طریقے سے اس کا کام کیا کہ آج ہم اس پوزیشن پر پہنچ سکیں ملک صاحب آیا اس زمانے میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ اینویسٹی آگے چل پائے گی اور یہ اس وقت یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ اتنی وسط اختیار کرے گی یہ خیال اس وقت جو ہمارے صاحبان یا موجود تھے ان کے ذہن میں کیسے وہ اس کو دیکھتے تھے اوپن لرننگ سسٹم کیونکہ ایک نیا آئیڈیا تھا پاکستان میں اس لیے بہت سے جو ہمارے دوسرے تعلیمی ادارے تھے وہ تو اس کے بارے میں ایک مزاق کے طور پہ اسے کہتے تھے کہ یہ یونیورسٹی بس چند دنوں کی میمان ہے اور یہ یونیورسٹی یہاں ایسے نہیں چل سکتی لیکن جو لوگ اس سے متعلق تھے وہ اتنے پر امید تھے اور ان کی کوششیں اتنی باراور ہوئیں اور اتنی سخت محنت انہوں نے کی کہ ہم جو لوگ یہاں تھے جو اندرون حال سے واقف تھے انہیں بہرحال اس بات کا پکا یقین تھا کہ یہ انشاءاللہ یونیورسٹی کامیاب ہو کے رہے گی اور اتنی کامیاب ہوگی کہ دنیا کے لیے مثال بنے گی ملک صاحب آپ نے ایک تیس سال کا عرصہ اس ادارے کے ساتھ گزارا ہے اس کے تو چپے چپے کے ساتھ آپ کی یادیں آہ وابستہ ہیں آپ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو آپ کو بہت آہ یاد رہ گیا ہو ان تیس سالوں کے دوران اس ایونیورسٹی سے منسلک وہ آپ شیئر کرنا چاہے ہم سے جی آہ میری تقریباً آدھی عمر یہاں گزر گئی جی اور آہ بہت سی یادیں ہیں آپ کس کس کا ذکر کروں آہ لیکن خاص طور پہ میں اس بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ ایک موقع پہ آہ ڈاکٹر الطاف صاحب جب آہ یہاں کے وائس چانسلر تھے سیر تو اس وقت آہ یہ تھا کہ انڈومنٹ فنڈ کا چونکہ آہ جو اس کی آمدنی تھی جو اسے انٹریسٹ مر رہا تھا وہ مادود تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اسے ڈیزالو کر دیں تو میں نے انہیں بہرحال یہ کوشش کر کے منا لیا کہ اسے اس کا ڈیزولوشن جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کار آہ کارامد نہیں ہوگا اور اگر کوئی بھی ڈیویلمنٹل پروجیکٹ فنڈ کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا تو اس کا میں ذمہ داری لیتا ہوں تو اس طرح یہ ہے کہ میں نے اپنی اس پروفیشنل لائف میں ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ تھا معاملہ کہ اسے ڈیزالو ہونے سے میں نے محفوظ کیا ماشاءاللہ ملک صاحب آپ کچھ بتائیے کہ آپ نے خود جو پروفیشنلی گرو کیا اور بہت سارے اپنے متعلقہ شعبے میں آپ نے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ایکسرسائز کرنے کا موقع ملا تو آپ کو اس دوران کیسا محسوس ہوتا رہا اور کوئی ٹریننگز کے کچھ مراحل سے آپ گزرے کیا ایکسپوزر آپ کو ملا اتنے طویل عرصے میں یہاں سے جی آئیس یونیورسٹری نے میری پروفیشنل کوالیفیکیشن کی کو بہتر کرنے میں میری بڑی معاملت کی اور او ڈی اے کی اسسٹنس پروگرام کے تحت مجھے کنسورشیم آف یونیورسٹیز جو برطانیہ کی تین بہترین یونیورسٹریز پر مجتمع لائے یونیورسٹی اف فالج یونیورسٹی برمنگم اور ہیڈی اٹوارٹ یونیورسٹی وہاں مجھے پبلک سیکٹر اکونٹنگ میں ڈپلومیاں کے لیے پڑھوایا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا پروفیشنلی میں نے خود بہت لرن کیا اور وہ جو لرننگ تھی اسے الٹی میٹلی میں نے ادارے میں بھی اپلائی کیا جس سے میرے خیال میں بہت بہتری ہوئی مالک صاحب ہمارے ہاں ہمارے جتنے ایمپلائیز ہیں ان کو بہت ساری ماشاءاللہ سہولیات دستیاب ہیں جس میں لیو انکیشمنٹ ہے اور مختلف طرح کے لونز جو ہیں وہ دستیاب ہیں یہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کب ان کی ابتدا ہوئی مختلف قسم کی مراعات یا اس طرح کی سہولیات یہ مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہیں ابتدان تو یہ جو آنس بیلڈنگ ایڈوانس اور دوسری تھی اس طرح کے ایڈوانسس تھے یہ تو میرے خیر میں ڈاکٹر ایس ہم زمان صاحب کے زمانے میں شروع ہو گئے تھے بارہ لیو انکیشمنٹ کا جو تھا معاملہ وہ جعویت اگوائل سید صاحب کے زمانے میں شروع اس طرح ہر وائیس چانسلر نے چونکہ آب سطح پر یہ ہمیشہ محسوس کیا جاتا رہا کہ اگر مہم مطمئن ہے تا بھی ادارہ ترقی کرے گا تو انہوں نے اس طرح کی سہولیات اپنے دور میں اپنے مالی وسائل کے مطابق دیکھتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے انہیں مہیاں کی ملک صاحب آپ کچھ سجیشن دینا چاہیں گے اس یونیورسٹی کی مزید بہتری کے لیے آپ کا جو تجربہ اتنا طویل رہا اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ یونیورسٹی اپنے پاؤں پر مستحکم کھڑی ہے اس کی فائنینشل جو فیچورسٹک اپروچ ہو سکتی اس کے بارے میں کچھ بتائیے میرا اس بارے میں یہ خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ اس یونیورسٹی کی سب سے اہم جو سب سے اہم ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں اگر سٹوڈنٹس سرسل کا معاملہ ہم بہتر کر سکتے ہیں تو یہ یونیورسٹی مزید ترقی کرے گی جو سٹوڈنٹس کے مسائل ہیں ایڈمیشن سے متعلق ایکونٹ سے متعلق ایگزامینیشن سے متعلق انہیں اگر مزید بہتر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ یونیورسٹی مزید ترقی کر سکتی ہے ملک صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں تشریف لائے